سلمان بشیر جی آر بی این سنگھ جی عجے کمار للو جی ششی شرما جی بھائیں اور بہنوں یوباؤ کانگریس پارٹی کے یوت کانگریس اور نیس یو آئے کے ہمارے سب کارے کرتا آپ سب کا یہاں بہت بہت سواگت آپ نے اپنا خیم کی سمیں دیا دور دور سے آئے خراب موسم میں آئے آپ سب کا یہاں بہت بہت سواگت چھت پہ جو کھڑے لوگ آپ کبھی یہاں سواگت نمسکار دو ہزار چار میں دلی میں ہم چناؤ لڑے ہم نے آپ سے دس پندرہ وائدے نہیں کیے صرف ایک وائدہ کیا تھا کہ دیکھو دلی میں سرکار بنے گی تو وہ عام آدمی کی سرکار بنے گی گریبوں کی بنے گی پچھڑوں کی بنے گی کمزور لوگوں کی بنے گی مزدور کسان کی بنے گی ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب کی بنے گی ہم کسی کو پیچھے چھوڑنے والے نہیں ہیں اگر ہندوستان میں پرگتی آئے گی تو سب لوگوں کے لئے آئے گی سب لوگ مل کر آگے بڑھیں گے باقی پارٹیوں نے وائدے کیے ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے یہ بدل دیں گے وہ بدل دیں گے انڈیا کے لوگوں نے نارا دیا انڈیا شائننگ کا کہتے ہیں بھئیہ انڈیا شائننگ ہندوستان چمک رہا تھا میں امیٹی میں چناؤ لڑ رہا تھا اور میں نے اپنے آپ سے پوچھا بھئیہ یہ کونسے ہندوستان کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ سڑکی ٹوٹی ہوئی ہے کسانوں کی پاس پانی نہیں ہے مزدوروں کے ہاتھ پٹے ہوئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں انڈیا شائننگ ہندوستان چمک رہا ہے پانچ سال راج کیا کہنے لگے انڈیا شائننگ ہندوستان چمک رہا ہے سب سے بڑے نیتہ سے پوچھا پریس والوں نے پوچھا آپ کو کیا لگتا ہے یہ نعرہ آپ نے دیا انڈیا شائننگ کا کہاں سے نکالا آپ نے نعرہ کانگریس پارٹی گریب کی بات کر رہی ہے پچھلے پن کی بات کر رہی ہے کمزور کی بات کر رہی ہے سب کو شامن کرنے کی بات کر رہی ہے اور آپ نے انگریزی میں نعرہ دے دیا آج ہندوستان کو یہ سمجھ نہیں آیا کہاں سے نکالا آپ نے یہ نعرہ سب سے بڑے نیتہ کھڑے ہوئے کہتے ہیں ایک رات میں اپنے گھر میں تی وی دیکھ رہا تھا تی وی دیکھ رہا تھا اور تی وی پہ ایک اشتہار آیا سوٹ کا اشتہار تھا ایک بھی اکتی چمکتا ہوا سوٹ پہنا تھا دوسرے بھی اکتی نے اس کے سوٹ کو ایسے چھوا اور کہتا ہے انڈیا شائننگ ہندوستان چمک رہا ہے نیتہ کو لگا نیتہ کو لگا کہ یہی نعرہ ہونا چاہیے بی جے پی کا یہی نعرہ ہونا چاہیے انڈیا کا پھرے ہندوستان میں چلا دیا اب میں آپ کو یہ بات کیوں بتا رہا ہوں آپ پوچھو کہ بھئیہ دو ہزار بارہ کا چناہو ہے راہل گاندی ہاں ہے ہاں ہے دو ہزار چار کی بات کر رہا ہے دو ہزار چار کی بات کیوں کر رہا ہے اس کے پیچھے سوچ سمجھانا چاہتا ہوں یہ نیتہ آتے ہیں یہاں پہ واحدے کرتے ہیں کہتے بھئیہ یہ بدل دیں گے وہ بدل دیں گے یہ بدل دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے آپ کے بیچ میں نہیں آتے گھروں میں نہیں جاتے کھیتوں میں نہیں جاتے مزدوروں کے پاس نہیں جاتے یواؤں سے بات نہیں کرتے یہاں ندی پار نہیں آتے کہہ دیتے بھئیہ ہندوستان چمک رہا ہے ہمیں گھوٹ تو اگر یہ دو منٹ کے لیے آ جاتے ادھر ندی پار آ جاتے آپ کی گھروں میں چلے جاتے صاف دکھائی دے جاتا کہ ہندوستان نہیں چمک رہا پتہ لگ جاتا کہ ہندوستان اس دن تک نہیں چمک سکتا جب تک اس دیش میں ایک غریب ایکٹیویٹا ہوا ہے ہم آئے آپ کے پاس ٹی وی نہیں دیکھا ہمیں اشتہار سے نعرے نہیں نکالے آپ کے پاس آئے آپ سے پوچھا بھائیہ بتاؤ کیا کریں آپ نے ہمیں بتایا دیکھئے روزگار کی کمی ہے گاؤں میں بڑے لوگوں کو روزگار ملتا ہے گریب لوگ ہیں ہم ہمیں روزگار نہیں ملتا کچھ کیجئے من رے گا آیا سو دن کا روزگار ایک سو بیس روپے پرتی دن بارہ ہزار روپے ہر پریوار کو گیارنٹی کر کے دیئے کس کی سوچ تھی کانگریس پارٹی کی سوچ نہیں تھی آپ کی سوچ تھی گریبوں کی سوچ تھی پچڑوں کی سوچ تھی ہم آپ کے بیچ آئے آپ سے پوچھا بتاؤ کیا کریں آپ نے بتایا ہم نے کیا ہاتھ اٹھا کے دکھاؤ کسان کتنے یہاں پہ آپ کے پاس آئے آپ سے پوچھا بھئیہ بتاؤ کیا کر سکتے ہیں ٹی وی نہیں دیکھا اشتہار نہیں دیکھا آپ کی کھیتوں میں آئے آپ سے پوچھا بھئیہ بتاؤ کیا کریں آپ نے کہا بینک کی دروازے بند ہیں امیر لوگ جاتے ہیں لال کالیل لگ جاتا ہے ہم جاتے ہیں بھگاتے ہیں کہتے ہیں تمہارے اوپر کرزہ ہے گھر جاؤ آدم ہتیا کرنی ہے آدم ہتیا کرو یہاں پہ آپ کے لئے ہمارا سمیں نہیں ہے جگہ نہیں ہے آپ نے ہمیں بتایا بینک کے دروازے ہم نے کھولے ساٹھ ہزار کروڑ روپے آپ کو دیئے کسان کو دیئے ہندوستان کی کسان کو دیئے بن کر آئے ہمارے پاس انہوں نے کہا کسان جیسے بن کر کام کرتا ہے ہماری مدد کیجئے کرزہ مارک کیا بندیل کھنٹ گیا بندیل کھنٹ کے لوگوں نے مجھے کہا دی کہ راول جی مایہ ویدی جی ہمیں دیکھ دی نہیں ہے ملائن سن جی آہاتے نہیں ہیں سوکہ پڑھا ہے پلائن ہو رہی ہے مشکل ہو رہی ہے مدد کیجئے پردان منطری کے پاس لے گئے آٹھ ہزار کروڑ روپے کا پیکش دلوایا ہوا کیا ان کا پیسہ چوری ہوا کانگریس پارٹی کا پیسہ نہیں بی ایش پی کا پیسہ نہیں سماجوادی کا پیسہ نہیں آپ کا پیسہ یو پی کے گریب یواؤں کا پیسہ یو پی کے گریب مزدور کی ساتھ کا پیسہ چوری ہوا لکھناؤں میں بیٹھا رکھا ہے جادو کا ہاتھی عام طور سے ہاتھی گھومتے ہیں آسمان کی اور دیکھتے ہیں پتے اور گھانس کھاتے ہیں یہ ہاتھی بیٹھا رکھا ہے یہ آپ کا پیسہ کھاتا ہے یواؤں کا بھوشش کھاتا ہے گریبوں کا پیسہ کھاتا ہے منرے گا کی بات کی مائے وزی جی کھڑی ہو گئی کہتی ہے منرے گا سے کسی کو پائدہ نہیں ملنے والا کسانوں کی کنزہ ماں پی کی مائے وزی جی بی جے پی کے لوگ سماج وائدی کے لوگ کہتے ہیں کانگریس باڈی نے ناٹک کر رہی کس پرکار کا ناٹک ساٹھ ہزار کرو روپے کا ناٹک ہزاروں کرو روپے کا ناٹک کس پرکار کا ناٹک ہے یہ آپ جائیے آنڈرہ جائیے دیکھئے ناٹک وہاں کیا ہو رہا ہے ہماری سماج وائد بند ہو گیا بھئی آگیا 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 اور جیسے یہ مائٹ آن ہوا نا ویسے کانگریس پارٹی کی سرکار آئی گئے اب یہ نہیں آف ہونے والا بائیس سال ان لوگوں نے راج کیا آپ پہ بائیس سال بائیس سال بھڑ بات کیا آپ کے یہ جو یوہ کھڑے ہوئے ہیں بچے کھڑے ہوئے ہیں بائیس سال کم سمجھ نہیں ہوتا ہے یہ آپ کے لوگ جاتے ہیں مہراشتہ جاتے ہیں کام کرتے ہیں ڈلی میں دکھتے ہیں میٹرو بنا دیئے آپ نے چمکتے ہوئے میٹرو مزدور بناتے ہیں اس طرح پہ لیش کے پوری ڈلی سے ہوتی ہے مگر آپ کے مزدور اس میٹرو پہ نہیں چل سکتے ہیں لڈاک میں کام کرتے ہو لڈاک میں کام کرتے ہو مگر یوپی میں آپ کام نہیں کر سکتے ہیں یوپی میں آپ کے ہاتھ باندھتے ہیں لوگوں نے بائیس سال سے باندھ رکھے ہیں اب چناو آیا ملائم صلی اللہ علیہ وسلم جی آتے ہیں کہتے ہیں بھائیہ مجھے ووٹ دو بجلی دے دوں گا بجلی دے دوں گا مجھے ووٹ دو مفت میں سب کو بجلی دے دوں گا اچھا تین بار آپ کے منتری تھے تب بجلی نہیں دی بائیس سال یوپی میں کار کھانا ایک نہیں بنا بجلی کا کہاں سے آئے گی بجلی آزمان سے دار گریں گی کیا بندیل کھن گئے جب سوکا پڑا لوگ رو رہے تھے ایک بار نہیں گئے تھے اب گئے کہتے ہیں بھائیہ بندیل کھن میں میں ازریل بنا دوں گا بندیل کھن کے لوگوں کو ازریل نہیں چاہیے پانی چاہیے دکاز چاہیے بندیل کھن چاہیے کہاں تھے آپ جب بندیل کھن میں سوکا پڑا تھا مسلمانوں کی بات کرتے ہیں تین بار مکی منتری بنے کچھ نہیں کیا پچھڑوں کی بات کرتے ہیں تین بار مکی منتری بنے کچھ نہیں کیا ہم نے آرکشن کی بات کی کھڑے ہو گئے کہتے ہیں کانگریس پارٹی آرکشن کم دے رہی ہے اگر میں ہوتا میں زیادہ دیتا اٹھائیس پرسنٹ دیتا مگر آپ تھے دین بار تھے مکی منتری تب کیا ہوا تب آپ کو یہ بات یاد نہیں رہی تب آپ بھول گئے جب آپ سے پریس والوں نے پوچھا بھئی آپ ملیان سے یادم جی آرکشن کے بارے میں کیا سوچتے ہیں عطی پچھڑے کے آرکشن کے بارے میں کیا سوچتے ہیں مسلمان عطی پچھڑے کے آرکشن کے بارے میں کیا سوچتے ہیں سناتہ چھا گیا تھا جیسے ابھی چھایا ہوا ہے ہم نے کیا کہتے ہیں کم کیا دیکھئے آپ ایک کام کریے یہاں پر بہت سارے ہوا بیٹھے ہیں آپ ملائم سنگھ یادم جی کی ایک میٹنگ میں جائیے اور آگے کھڑے ہو جائیے انتے ایک بات پوچھئے ہاتھ اٹھائیے ایسے کہیے ملائم سنگھ یادم جی میں آپ کو ووٹ دینے کو تیار ہوں میں آپ کو مکہ منتری بنا دوں گا ایک بات آپ مجھے سمجھائیے ایک وائدہ کر دیجئے یہ جو آسمان ہے میں روز جگتا ہوں اور مجھے یہ نیلا دکھائی دیتا ہے مجھے یہ نیلا آسمان اچھا نہیں لگتا ہے اس کو آپ ہرا کر دیجئے چناؤ کا سمجھ ہے ملائم سنگھ یادم جی کہیں گے ایک دم اس کو میں ہرا کر دوں گا چیف منسٹر بنا دوں گا میں یہاں آپ سے وائدے نہیں کروں گا پانچ دس پندرہ دو دن میں بجلی کے وائدے میں یہ نہیں کروں گا کیونکہ آپ نے مجھے میرے اوپر بھروسہ کیا ہے آپ نے مجھے پیار دکھایا ہے میں آپ سے صرف ایک بات کہوں گا جب تک اتر پردیش میں وکاس نہیں ہوگا جب تک اتر پردیش اپنے پیروں پہ نہیں کھڑا ہوگا جب تک یہ یوہ ان یوہوں کو اتر پردیش میں روزدار نہیں ملے گا راہل گاندی آپ کو اتر پردیش میں دکھائی دے گا آپ مجھے دو سیٹے دو پچاس دو دو سو دو یا چار سو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک یہاں وکاس نہیں آئے گا جب تک یہاں سب لوگوں کی سرکار نہیں بنے گی ہندو کی مسلمان کی سکھ کی عیسائی کی ہر جات کی ہر بھی اکتی کی عوال جب تک لکھناؤ نہیں پہنچے گی جب تک آپ کی شکتی سرکار میں نہیں شامل ہوگی تب تک میں آپ کو یہاں دکھائیں دوں گا گاؤں میں سڑکوں پہ کھیتوں میں مزدوروں کے ساتھ کوئی فرق نہیں پڑتا میں آپ کو دوہزار ساتھ کی کہانی بتانا چاہتا ہوں دوہزار ساتھ دوہزار چار کا چنا ہوا میں یوپی آیا دورے کی اتر پردیش کے سب لوگوں نے مجھے بتایا کانگریس پارٹی کے نیتاؤں نے پترکاروں نے میرے دوستوں نے مہاراشترہ کے لوگوں نے سب لوگوں نے مجھے بتایا دیکھو راہل یوپی میں کانگریس پارٹی کی پکڑ نہیں ہے سنو سنو سب لوگوں نے کہا پوری دنیا نے مجھے کہا کانگریس پارٹی یوپی میں نہیں ہو سکتی زندہ آپ وہاں مت جاؤ بہت رسکی کام ہے میں نے ان سے کہا دیکھو ایک بات کمجھ لو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میں اتر پردیش جاؤں گا اتر پردیش میں لڑائی لڑوں گا اگر ایک بیقتی اتر پردیش میں میرا بھروسہ کرے گا پانچ سات سال میں اس کو میں لاکھوں میں بدل دوں گا اور اس کے بعد میں اس کو کرونوں میں بدل دوں گا کیوں کیونکہ میں ہٹنے والا نہیں ہوں میں کھڑا رہ جاؤں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے دوہزار ساتھ میں آپ نے بائیس سیٹے دی کانگریس پارٹی کو سات سیٹے امیجری رائی بھلیری زمیلی پندرہ سیٹھ ملی تھی پورے اتر پردیش میں پریس والوں نے مجھے کہا راہول جی مت جائیے راہول جی مت جائیے نقصان ہو جائے گا آپ کو میں نے کہا سیکھنے سے کسی کا نقصان نہیں ہوتا جنتہ کے بیچ میں جانے سے کسی کا نقصان نہیں ہوتا کوئی فرق نہیں پڑتا آپ نے پندرہ سیٹے دی راہول جاندی گاؤں میں دکھائی دیا راہول جاندی لوگوں کے گھر گیا کھانا کھایا کوئے کا پانی پیا بات کی سمسیہ سمجھا مشکلیں سمجھی پندرہ سیٹے ملی تھی کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے اس بار پھر سے پندرہ دو پھر سے دکھائی دے گا راہول جاندی تمہیں گاؤں میں سڑکوں پہ مزوروں کے ساتھ ہنٹ میں سچائی سچائی ہوتی ہے دنیا سچائی دیکھنے سے بدلتی ہے جھوپ سے نہیں بدلتی وائدوں سے نہیں بدلتی پسینے سے بدلتی ہے کام سے بدلتی ہے دلی میں ہماری سرکار کام کرتی ہے وائدے نہیں کرتی ہے من رے گا بونکر پیکیج بندیل کھن پیکیج بھوجن کا دکار 35 کلو بھوجن ہر ہر گریب پریوار کو بٹا پرسول میں لڑائی لڑی بل رکھا ہے پارلمنٹ میں زمینی ادھکرن کا کام کیا ہم نے بھائیا کام کیا ہے پتینہ دیا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا دلی میں آپ کی سرکار ہے وہ کام کرتی رہے گی منموہن سنگھ جی کام کرتے رہیں گے سونیا جی کام کرتی رہیں گی راہول جاندی کام کرتا رہے گا کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں کمی یوپی کی سرکار کی ہے آپ کے ہاتھ باندھ رکھے ہیں یوہاں کے ہاتھ باندھ رکھے ہیں ہر جات کے ہاتھ باندھ رکھے ہیں ہر دھرن کے ہاتھ باندھ رکھے ہیں سمیں آ گیا ہے ہاتھ کھولنے کا اب یہ کام آپ کو کرنا ہے بائیس سال ان کو دیئے پانچ سال ہمیں دو اور دیکھو یہاں کیا ہوتا ہے لگ جائیں گے لگ جائیں گے اٹھا کے پھیکو ان کو یہاں سے سائیکل کو جاندی کے ہاتھ کو اٹھا کے پھیکو کانگریس پارٹی کو جتاؤ یوبا پرتیاشی ہے یوبا پرتیاشی ہے جتاؤ اس کو باقی پرتیاشیوں کو جتاؤ کانگریس پارٹی کو یوبی میں لاؤ اور ہمیں کام کرنے دو شروع کرنے دو یہاں پہ کام دھنیوار نمسکار یہ ہے موسیقی